جندیوں کو جو مشروبات ملے گئے وہ چار طرح کے ہیں قرآن مجید کے اندر جن کا تلکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا انہار من مائن لم يتغیر دعنو وانہار من خمر لذت اللی شاربین وانہار من عصا لمصفہ جندیوں کو چار طرح کے مشروبات ملے گئے سب سے پہلے نمبر پر صاف شفاہ پانی ہوگا آج ہم دنیا کا پانی دیکھ لیں کوئی پانی صاف ہے پیتے ہیں لیکن لبارت کے کہتی ہے کہ نہیں اس کے اندر نمکیات نہیں ہے اس کے اندر فلاں کمی ہے تو یہ صحت کے لئے نقصان دے ہیں یہ مدھر صحت ہے پانی کو بند کر دیں چند دنوں کے بعد بدبو آنے لگ جاتی ہے لیکن جنت کا ایسا پانی ہوگا جو کبھی خراب نہ ہوگا وانہار من لبانی لم يتغیر دعنو دوسر نمبر پر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوگی دنیا کا دودھ ہے ملاوٹ ہوتی ہے دنیا کا دودھ ہے خالص پینے کے لئے نہیں ملتا خالص مل بھی جائے مبالا نہ جائے خراب ہو جاتا ہے چند دنوں کے اندر سمال نہ کیا جائے خراب ہو جاتا ہے لیکن جنت کا جو بانی ہوگا وہ کبھی خراب نہ ہوگا جنت کا جو دودھ ہوگا وہ کبھی خراب نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا وانہار من لبانی لم يتغیر دعنو جنت کے اندر نہریں ہوگی دودھ کی جن کا دودھ ایسا دودھ ہوگا جو کبھی خراب نہ ہوگا دنیا کے دودھ خراب ہو جاتے ہیں تیسے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانہار من عاصل مصفہ جنت کے اندر شہر کی نہریں ہوگی دنیا میں شہر ہے صاف نہیں ہے شفاب نہیں ہے چھتے کی تھوڑی ستھوڑی گھنگی آ جاتی ہے محول کی گھنگی آ جاتی ہے جتنا بھی ہو جائے خارج جلدی ملتا نہیں ہے مل بھی جائے وافر بقدار میں نہیں ملتا لیکن جنت کے اندر شہر کی نہریں ہوگی وافر بقدار میں شہر ہوگا وانہار من خمر لزت اللہ شاربی چوتھی نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر صاف شفاب مزے دار ذائقے دار شراب کی نہریں ہوگی دنیا کی شراب ہے اکل موقع ہو جاتی ہے دنیا کی شراب ہے بندہ پیتا ہے ویسے ہی حرام ہے بدبودار ہے کسی قسم کے فائدے والی نہیں ہے فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہیں لیکن جنت کی شراب ایسی نہ ہوگی دنیا کی شراب بندہ پیتا ہے ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی انسان کو انسان کی تمیز نہیں رہتی لیکن جو جنت کی شراب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانہار من خمر لزت اللہ شاربی وہ ایسی شراب ہے جس کے اندر لزت ہے حلال بھی ہے خوبصورت بھی ہے میٹھی بھی ہے صحابہ اکرام بیزمان اللہ ان بجمائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہریں ہوگی صاف شفاف پانی کی نہریں ہوگی شراب کی نہریں ہوگی دودھ کی نہریں ہوگی شہر کی نہریں ہوگی جنتی کیا خود جائیں گے محنت کریں گے نہر سے نکال کے لائیں گے فرمایا نہیں تمہارے نوکر ہوں گے تمہارے کام کرنے والے ہوں گے تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی تو ان کو حکم دو گے وہ تمہارے گھر کے اندر نہر لے آئیں گے جیسے ہم نہر سے چھوٹا کھالا بناتے ہیں ویسے چھوٹے چھوٹے کھالے بنا کر شہر گھر میں آ جائے گا چھوٹا سا کھالا بنا کر پانی گھر کے اندر آ جائے گا چھوٹا سا کھالا بنا کر دودھ گھر کے اندر آ جائے گا چھوٹا سا کھالا بنا کر شہر گھر کے اندر آ جائے گی یہ جنت کی نیمتیں ہیں ان جنتوں کی نیمتوں کو سامرے رکھ کر ہمیں عبارت کرنی چاہیے ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارا شوق جنت کی طرف پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو بغیر ہی ساتھ کے جنت اتا کرتے ہیں